بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا تعویز ہر بیماری کا علاج السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو ہر اس فرد کے لئے ہے جسے ڈپریشن، بلڈ پریشر، سردرد، کمر درد، جوڑوں کا درد، مہروں کا درد، جسمانی درد، تھکاوٹ اور اس طرح کی دیگر بیماریاں ہیں اور دباہ اثر نہیں کرتی علاوہ عزیز اس تعویز میں روحانی و نفسیاتی امراض تھا بھی حل موجود ہے سورہ فاتحہ کے تعویز سے بیماریوں کا روحانی حل جاننے کے لئے یہ ویڈیو مکمل دیکھیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ خارجہ بن سلط کے چچا علاقہ بن سہار تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا تو وہ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا آپ آدمی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے بھلائی لے کر آئے ہیں تو ہمارے اس آدمی کو ذرا جھاڑ پھونک دے پھر وہ لوگ رسیوں میں بندے ہوئے ایک پاگل کو لے کر آئے تو انہوں نے اس پر تین دن تک صبح و شام سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جب وہ اسے ختم کرتے تو موں میں تھوک جمع کرتے پھر تھو تھو کرتے پھر وہ شخص ایسا ہو گیا گویا اس کی گریں کھل گئیں ان لوگوں نے ان کو کچھ دیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا آپ سرکار نے فرمایا کھاؤ قسم ہے لوگ تو جھوٹا منتر پڑھ کر کھاتے ہیں آپ تو سچا منتر پڑھ کر کھا رہی ہیں ناظرین ہمارے روحانی سینٹر میں مریضوں کو سورہ فاتحہ کا دم بھی کیا جاتا ہے اور سورہ فاتحہ کے نقوش بھی خاص اوقات میں تحریر کیے جاتے ہیں پھر ہر جمعہ رات کو سلسلے کے میمبران مل کر سورہ فاتحہ سوالاکھ مرتبہ دلاوت کر کے ان نقوش پر دم کر دیتے ہیں تاکہ ان نقوش کا فیض مزید بڑھے اور لوگوں کو ان نقوش سے فوری شفاہ آتا ہو علاوہ عظیم ان نقوش پر اللہ کے 99 ناموں کا ورد لاکھوں کی تعداد میں کروا کے دم کر دیا جاتا ہے جس سے نقش سورہ فاتحہ کی روحانی تحصیل اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ بیان سے باہر ہے سوچنے کی بات ہے کہ جب سورہ فاتحہ کے صرف تین دن دم کرنے پر ایک پاگل کو شفاہ مل سکتی ہے تو پھر جس نقش پر اللہ کے 99 ناموں کا لاکھوں کی تعداد میں ورد اور سورہ فاتحہ سوہ لاکھ مرتبہ پڑھ کر دم کی گئی ہو تو اس کی فضیلت کیا ہوگی ناظرین نقش سورہ فاتحہ کا جو فیض ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تعویز ہمارے سلسلے سے ایک ایسے مریض نے لیا جو کینسر کی آخری سٹیج میں تھا مگر اللہ کی ذات نے سورہ فاتحہ میں کیسی شفاہ رکھی ہے کہ اس کا تعویز پہننے سے اس مریض کو کینسر سے ایسی شفاہ ملی کہ ڈاکٹرز بھی دیکھ کر حیران رہ گئی ایک سائل پارا سیب کا اثر تھا جو اس کے جسم میں حاضر بھی ہوتا تھا اس تعویز کو پہنتے ہی وہ آسیب ایک جھٹکے سے اس کے جسم سے نکلا اور ایسا بھاگا کہ کبھی واپس نہیں آیا ڈپریشن شدید سردرد یا درد شکیقہ کی صورت میں نقش سورہ فاتحہ پہن کر اس پر اول و آخر گیارہ بار درود پاک کے ہمراہ کم از کم ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں انشاءاللہ تعالی درد فوراں ہی ختم ہو جائے گا جس مریض کے مہروں میں درد رہتا ہو اسے چاہیے کہ اس نقش کے ساتھ ہمارے سلسلے سے وہ خاص آیات شفاہ کی بھی اجازت لے جن کو ہمارے بزرگوں نے ایک کرون مرتبہ تلاوت کر کے ان کا فیض جاری کیا ہوا ہے انشاءاللہ مہروں کا درد ایسے ختم ہوگا جیسے وہ تھا ہی نہیں جن لوگوں کو میدے کے مسائل ہیں کھانا حضم نہیں ہوتا گیس ہو جاتی ہے دل مکلاتا رہتا ہے سینے میں جلن یا درد ہوتی ہے سیدھی یا الٹی ٹانگ میں درد رہتا ہے کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا خون کی کمی ہو جاتی ہے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں الگرز ہر جسمانی مرز کے لیے نقش سورہ فاتحہ فوری شفاہ کا کام کرتا ہے ناظرین وقت کی کمی کی وجہ سے ہر بیماری کا یہاں تفصیلن تذکرہ نہیں کیا جا سکتا لہٰذا آپ جس بھی روحانی نفسیاتی یا جسمانی بیماری کا شکار ہیں اس کے لیے نقش سورہ فاتحہ دوا بھی ہے اور شفاہ بھی اس لیے آپ کسی بھی بیماری کی شفاہ کے لیے نقش سورہ فاتحہ ہم سے بطور چودہ سو روپے حدیہ یا پھر اہت کے ذریعے فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ فیض یقینی ہوگا نقش منگوانے کے لیے مرد حضرات حسنین صاحب سے صفر تین صفر چھے پانچ ایک 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 دو ایک چار پر اور خواتین صفر تین دو ایک سات نو سات صفر آٹھ نو تین پر رابطہ قائم کریں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور دوسروں سے شیئر ضرور کریں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر وزیٹ کریں شکریہ اللہ حافظ